چاپلی کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے چکن کیمہ اور اس میں ملائیں گے ہم اونین دھنیا اور ہری میڈ چاپ کر کے اور اب ہم اس میں مکس کریں گے ایگ ایک انڈا لے لیں گے ہم ایک کلو چکن کیمہ میں اس میں ڈالیں گے ہم سالٹ سالٹ کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پورٹر اور جیرہ پورٹر اور اس میں ڈالیں گے ہم جنجر گارلک پیشٹ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیکرٹ کباب مسالہ یہ آپ کو کسی بھی سٹور میں مل جائے گا آسانی سے آبلیبل ہے ہم اس کو یہ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد سب سے مین اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی کے ساتھ دیگی مرچ اس سے آپ کا ٹیشٹ اور بھی زیادہ بہترین ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے بریڈ کرم بریڈ کرم ہمارا بائنڈنگ کے لئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو پتلا پتلا چپٹا کر لیں گے ہاتھ پہ جو کہ چاپلی کباب کے لئے سب سے جروری ہے اب ہم اس کو دیسی گھی میں فرائے کریں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو اچھے سے ہمیں فرائے کرنا ہے دھیمی آج میں آپ کوشش کریے گا کہ آئل زیادہ گرم نہ ہو اس کو دونوں طرف سے پلٹ کے فرائے کریں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو دھیمی آج میں فرائے کرتے رہیں گے اچھے سے اس کو سیکنگ رہے ہیں آپ یہ کلر اس کا دیکھ لیجئے گا کلر اس کا نہ زیادہ تیج ہو اور نہ زیادہ کم ہو گولڈن براؤن اس کا کلر رہے گا جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو میں کلر اس کا یہ لگ بگ تیار ہے ہم اس کو آئل سے نکالیں گے اور اس کو ہم آئل سے اتنا نکالیں گے کہ اس میں آئل نہ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے آپ کی چاپلی کباب ایک دن تیار ہے آپ یہ گھر میں ٹرائے کریے گا تھینک یو سو مچ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے موسیقی